ملک کی بدلتی صورتحال حالات و واقعات کی جس پر تبصرہ تجزیہ اور راہنمائی فرماتے ہیں سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار چیئرمن روز نیوز اور چیف اڈیٹر روزنامہ پاکستان سردار خان نیاز صاحب ناظرین پروگرام میں ہمیں فون پر جوائن کر رہے ہیں سینیٹر ریمان ملک صاحب ہیں سٹوڈیو میں ہمارست موجود ہیں پی ٹی آئی سے آفتاب جنگیر صاحب جبکہ رانہ تنویر بھی ہمیں جوائن کریں گے اور کرونا کے حوالے سے ہم کچھ ڈسکس کریں گے جنرل تصور حسین سے ناظرین ابھی بڑھتے ہیں ایکسکلوسیف گفتگوی طرف جی خان صاحب ارمان ملک صاحب آپ بتائیں کیونکہ آپ کی حالات پہ واقعات پہ معاملات پہ جتنا آپ کو ابھور ہے نا اتنا کم سیاستدانوں کو ہے کیونکہ آپ بیروکریٹ بھی رہے اور کامجاب بیروکریٹ رہے پھر پولیٹیکل آدمی بھی رہے لیکن جو ہے نا ابھی ابھی بھی ہیں پولیٹیکل پارٹی میں تو یہ جو حالات میں لوگوں کی ماجوسی ہے ایکانومی سے اور اس کا پولیٹیکل سسٹم سے تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کا کیسے حل تجویز کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ کو جانگی صاحب کو اور میرے سننے والوں کو بہت 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 بیشیز لام اور میں تھوڑے دیر ایفٹ رہا ایکٹیو میڈیا سے کیونکہ مجھے کوورڈ ہو گیا تھا کیونکہ کل میرا کوورڈ نیگٹیو آیا ہے تو انشاءاللہ آپ کے لئے لوگے پارٹیسپیٹ ہیں دی میڈیا آپ کا جو question ہے دیکھیں یہ جو ہماری اسکور نکامی آ رہی ہے نا یہ ہمارا successive systems کو یا successive governments کے failure کو reflect کرتا ہے کیونکہ آپ کو پتا میں نے بات ہمیشہ above the politics کی ہے اور پاکستان کے interest میں کی ہے دیکھیں جب تک rule of law پاکستان میں صحیح طریقے سے implement نہیں ہوتا اور certainty of punishment یعنی کہ certainty of the law to actually take its course جب تک نہیں ہوتا ہم کوئی بھی system لیں system ہمارا failure ہوگا مجھے پکا یقین ہے کہ اگر ہمارا law enforcement plus rule of law ہوتا تو شاید ہم یہ ابھی جس دلدل میں فسے ہوئے ہیں economy کی شاید نہ فسے ہم in fact شاید responsible نہیں رہے شاید ہم اپنی duty نہیں کرتے شاید ہم ان چیزوں کو بوسٹ کر کے خوش ہوتے ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے successively میں دیکھتا رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ ہیں پرانے ساتھ نہیں ہیں پچاس سال سے ہزار آپ نے ایک چیز دیکھ سی ہوگی کہ ہمارے جتنے بھی finance minister رہے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اتنا کرزہ retire کر دیا ہے یا یہ retire کرنے کے لئے میں نے یہ program دیا ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ میں یا دو billion ڈالر لے آئے ہوں یعنی کہ وہ ان کی achievement ہوتی ہے جب ایسی جب failure کو آپ achievement account کرنا شروع کر دیں ان کا aggregate failure کا جا ہے وہ اس result میں آتا ہے جو آج آپ کے سامنے ہے تو میں یہ سمتا ہوں کہ ابھی بھی اللہ نے اللہ چاہت ہم کر سکتے ہیں اگر ہم کوشش بھرپور کریں اور وہ کوشش ایک انسان یا ایک leader یا ایک حکومت نہیں کر سکتی اب جو میرا تجزیہ یہ ہے کہ حکومت کو آپس ان کے ساتھ ملنا چاہیے اور ایک collective search کے ساتھ دیکھو رمان ملک صاحب یہ تو کافی عرصے سے آپ کا تجزیہ یہ ہے آپ کی خواہش بھی ہے لیکن یہ تو نہیں ہونا جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں یہ کبھی نہیں ہونا سر میریہ I believe in one thing اگر نہیں ہونا تو پھر ہم ساری سڑکوں پہ بیک مانگیں گے سر ایک وقت آجے گا کہ غریب آدمی آپ کے گریبان تک پہنچے گا سر اور وہ گاڑیاں چھینیں گے وہ آپ کی اولاد کو تنگ کریں گے اب اگر اس کو آپ نے سمالنا ہے تو پھر work it out get up and let's do those things which are required to be done by the politician or by the bureaucrates آج کال سٹینڈ سٹیل ہوا ہے کیوں ہم نہیں بڑھتے آگے ہم میں نے آئے دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپوزشن کی طرف دیکھتا ہوں نہ گورنمنٹ کے طرف دیکھتا ہوں کہ وہ یہ دیکھیں کہ آنے والے وقت میں ہم کیا اسپیکٹ کر رہے ہیں انڈین بارڈر سے ہم کیا اسپیکٹ کر رہے ہیں اپنے افغانستان سے کیا اسپیکٹ کر رہے ہیں میڈلی اس سے جو اس وقت بری طرح جل رہا ہے اور جو حالات وواقع ہے تو وہ آپ کے سامنے ہیں ہم صرف ڈیل کی بات کر رہے ہوتا ہے sorry to say government بھی اور اپوزشن کی فلانی ڈیل ہو گئی فرائمیٹ ڈیل ہو گئی ہم کیا صرف اپنی لوکل پیٹی پولٹکس میں رہیں گے I'm sorry to say میں جذباتی نہیں ہوں ہم نے لوکل پیٹی پولٹکس کر کر کے کر کر کے پاکستان کو یہاں لے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی پرائیٹیز کو ڈیفائن کرنا چاہیے جس میں فائنانس ہے یعنی کہ ایکنومک پالیسی دوسرا آپ کی ڈیفینس پالیسی دوسرا آپ کی فورن پالیسی یہ میری بات سنیں یہ جو آپ کی خواہش ہے یا آپ کا دل ہے ایسے ہیں گھوڑ پاکستانی یہ کبھی نہیں ہونا آپ کوئی حل بتائیں کہ یہ تو نہیں ہونا کہ یہ ایک دوسرے کو accept کریں ہماری ہسٹری میں تو میرے پاس بہت سارے کلپ ہیں کیونکہ میرے بہت گیسٹ ہیں آج میں وہ ان کو نہیں دکھانا چاہتا جس میں پرائیم پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ آج تک فیئر الیکشن نہیں آپ کوئی حل بتائیں سالٹ جو ہونے والا ہو دیکھیں جی سب سے پہلے جو چیزیں خراب ہوئی ہوتی ہیں جنہوں کہتے ہیں پنجابی جو گنجلا پیجان گنڈا جنیاں دندانہ کھولنیاں پہن دیا نے ٹھیک ہے یہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پرفیکٹ سٹریٹیجی ہونی چاہیے جس کو لے کے چلے سب سے بڑا ہمارا مسئلہ اس وقت ایکانومی کا ہے اگر سردار صاحب ہم کانومی کو لے لیں صرف ساری پارٹیز حکومت بیرجے اور یہ دیکھیں کہ کیا کیا طریقہ کرے تاکہ اگر گورنمنٹ کو اعلان کرے کسی پالسی کا تو پھر اپوزیشن بھی اس کے ساتھ ہو پہلی بات ہمارا جو اس وقت گروت ریٹ اب بہت نیچے چلا گیا ہے میں کہتا ہوں کہ سب کو چھوڑ کے اگری کلچر کی جو پرسیڈ بنانے کے لیے اس کی ہیڈ بنانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور میں یہ کہتا ہوں کہ آدھا بجٹ جو ہے آدھا بجٹ کہ آدھا بجٹ جو ہے پاکستان کا اس کو آپ ڈیڈیگیٹ کر دیں اپنے کسانوں کے لیے اور اس کی ذمہ داری کے طرف اور ان کو انسینٹیوز دیں ان کی مدد کریں اور دیکھئے اگر آپ کی یہ جو پرسیڈ زیادہ ہو جاتی ہے آپ ایکسپورٹ کریں گے آپ کو فارک چینج آئے گا آپ کو اگرے دو سال میں ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک اگری کلچر کنٹری ہونے کی وجہ سے جتنی ذریعی جناس ہیں وہ ہم باہر سے بلاتے ہیں آج ہم بلاتے ہیں شاید ہم فقر کرتے ہیں کہ ہم کھانے کی چیزیں سے باہر بلاتے ہیں جس ملک میں سو ملین ڈالر کا پر اینم صرف کتوں اور بلیوں کا کھانا ایمپورٹڈ آ رہا ہوگا اس ملک میں کیا ہوگا سر تو ہم ایکسپورٹ اور بلیوں کا کھانا کہاں آتا ہے سر آپ پچھلا نکال کے دیکھ لیں جو بجٹ آیا ہے اس میں جو فگرز آئی ہیں جو میں نے خود پڑھی ہیں کہ جو امیر لوگوں کی بلیاں ہیں اور کتے ہیں ان کا کھانا باہر سے ایمپورٹ ہوتا ہے اور وہ سو ملین ڈالر کا چیک کر لیں تو دیکھیں ہماری پرائیٹیز جو ہے نا ہونی چاہیے کہ ہمیں ایمپورٹ تو بلکل بند کرنی چاہیے ایکسپٹ میڈیکل لائن کی تھوڑی بزرہ کھلیں ایمپورٹ بند کریں ایکسپٹ کو بڑھائیں اور جو ایکسٹر ایکسپینڈیشنز کو کٹیں ہم تو یہ ہیں وہ غالب کی طرح پیتے تھے مفت کی بھائی جانتے تھے ہاں یہ والا مارا صحابہ سار ہم اپنا گھر اپنا ملک کردے لے کے چلا رہے ہیں اور کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یار اس کو اتارنا بھی تو ہے اگر اتارنے کا بھی سینٹ ساجت ہمیں بے انتہا پوٹینشل بھی ہے بے انتہا پوٹینشل ہے کردے لینے کے اگر آپ کام کریں مل جل کے تو کردے لینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گا ملکل صحیح کا آپ نے ایک ہی ایک ہی ایک ہی چیز ٹھیک کرنی ہوگی ہر آدمی کو وہ جس طرح کہتے ہیں ایک شیر ہے کہ جبر کا موسم کب ختم ہوگا تب ختم ہوگا جب ہم بدلے گا ہر آدمی کو بدلنا پڑے گا سر اس وقت ختم ہوتا ہے جب جبر کرنے والوں کی ہاتھ روکے جائیں اور جبر کرنے والے جہاں وہ زنجیریں توڑ کے سامنے آ جائیں پھر ہوتا ہے جبر ختم اور یہ ہمارے اسلام بھی بھی دیکھ لیں دنیا کی پوری ہسٹری میں دیکھ لیں اور ہی جو بھی جبر آیا ہے ہمیں دنیا سے آیا ہے اور دیکھیں اگر آپ سیچویشن کو دیکھیں آنے والے وقت آپ صدارتی نمازام کی بات کرتے تھے کیا وہ اس چیز کا حل ہے دیکھیں کوئی سسٹم پاکستان میں کسی چیز کا حل نہیں ہو سکتا جب تک آپ لائنڈ آرڈر کو بہتر نہیں کرتے آپ نے سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہم پہلے ہی بھی پریزنشل سسٹم رکھا تھا میری تو کوئی بھی سسٹم ہو وہ سسٹم ہو جو میری عوام کو رلیف دے سکے ایسے کیونکہ آپ نے سردارتی نظام پہ بات کی ہے میں نے سارے اپنی کتاب ایک ابھی کمپلیٹ کیا سردارتی نظام پورے سسٹم پہ اور اس میں میں نے پاکستان کے میں جتنے پہلے چھوٹے مٹے سسٹم آیا اس سے پہلے بھی پارلیم آیا تھا پریزنشل سسٹم اس کو بھی بڑا اچھی طرح ڈسکرائیب کیا ہے اور میں نے بلکل قوم کو اس میں دیکھنے کا موقع ملے کہ آج ہم کہاں سٹینڈ ہیں بات یہ ہے کہ سر جب تک اپنا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا اور یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے پانی نکالنا کس جگہ سے جا رہا ہے اور اس کا آگے کھال نہیں ہوگا پرپر تو پانی پھیلے گا نا سر یہی چیز ہے آپ کے ملک کی ایکانومی کی آپ کے ملک کی ایڈنسٹریشن کی گاورنرز کی کہ جب تک آپ سیٹ رولز اور بڑا اچھا کہا ہے اب دیکھ دون نے کہ جو کانٹیبیلٹی ہے وہ ایکچلی کی ٹو سکسس اور کانٹیبیلٹی جو پاکستان میں ہے it has a very thin line between victimization and accountability I hope کہ ہم کانٹیبیلٹی کو victimization کے طور پر استعمال نہ کریں مجھے ابھی میں روز دیکھ رہا ہوتا اور ٹی وی تو پریشان میں ہوتا ہوں کہ آج کل وہی لینا ہے فلانے کو باہر سے لے آنا فلانے کو یہ کر لینا فلانے کو وہ کر لینا بھائی پہلے قانون تو پڑھو باہر سے کس طرح کسی کو لیا جا سکتا ہے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں پانچ سو ڈالر باہر بہی دے گئے تو وہ نہیں لیا سکتے آپ تو بلین ڈالر کی بات کر رہے ہیں there has to be some way forward تو صرف سر to play for the gallery does not give you the actually real results تو یہ جو presidential system دیکھیں نا آپ کا ابھی parliamentی system ہے جس کو ایک constitution چلا رہا ہے اگر constitution میں کوئی شک ہے کوئی استعمال کرتے ہوئے یا presidential system لے آتے تھے سب بھی استعمالا لیکن اگر آپ اس system کو توڑتے ہیں اور وہ توڑتے ہی چلے جاتے ہیں اور ہمارے ملک کی بربادی اسی لیے ہوئی ہے کہ ہم توڑنے پر بڑے ماہر ہیں مارنے میں ہمارے پاس کل نہیں ہے اس کو بنانے میں ہمارے پاس کل نہیں ہے this is unfortunate let's see آج کل میں بڑی ہوا سور رہا ہوں سب جگہ تھے امرجسی کی بات کو کر رہا ہے کوئی presidential system کی بات کر رہا ہے کچھ جیلی ٹویٹس آتے ہیں کچھ اینکر کے نام پھر پھینک کر اس کو ڈیفینٹ کرتے ہیں تو بہرحال let us see who has generated it اور where it will finish but میری دباہ یہ ہے کلنامیاں وہی system براک ہمارے پاکستان کے لیے either presidential system آتا ہے یا پارلیمنی system ہے رہے پاکستان کی عوام کے لیے کچھ کر لے common man کا جو اس وقت problem ہے اس کو resolve کریں thank you رمان ملک صاحب thank you very much افتاب جنگیر صاحب آپ نے سنی رمان ملک صاحب کی گفتہ کو جی میں نے سنی نیازی صاحب تو آپ کیا فرماتے ہیں آپ بھی بڑے آج پر موجود لگ رہے ہیں اور بڑی ہمیں پریشانی ہے آپ کے concern سے میری مایوسی تو نیازی صاحب موسم کی مایوسی ہے کیونکہ میں جب کریچی سے آتا ہوں تو کریچی کا موسم تھوڑا گرم ہوتا ہے یہاں جب آتا ہوں تو موسم سرد ہوتا ہے تو یہ مایوسی مجھے لگتی ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے جو ابھی رحمان صاحب بھی بات کر رہے تھے یا میں بھی جب لوگوں میں بیٹھتا ہوں ہمیں کوئی ایسا نظام کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے کبھی ہسٹری پڑھیں جیپنیس لوگوں کی ریاضی صاحب آپ نے یقینا پڑھی ہوگی کہ جیپانی جو قوم تھی وہ ایک جنگجو قوم تھی اور اس دور کے اندر اگر خودکش حملہ شروع کیا تو وہ جیپانیوں نے کیا جب وہ پر ہاربر کے اوپر انہوں نے اپنے جہاز مارا کرتے تھے تو اس سے وہاں سی لیکن جب ان پر بم پڑا ایٹم بم اور لاکھوں انسان مر گئے تو اس کے بعد ان کے جو بڑے تھے انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ہم طاقت کی بنیاد پر نہیں جیت سکتے ہمیں اپنے آپ کو اکناومیکل پاور بنانا ہوگا اور اس کے لئے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا پھر اس وقت جب وہ کیونکہ وہ اتنا مضبوط ملک نہیں تھا اکناومیکلی تو اس کے وہاں کے لوگ بھی مائیگریشن کر کر دوسری دنیا کے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے جیسے چیلی میں برازیل کے اندر آپس جاپان آئیں اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے وسائل کو لے کر آئیں اور اس ملک کو ہم مل کر بناتے ہیں اور پھر آج آپ نے دیکھا کہ وہ قوم جو ہے وہ ایک دنیا کی طاقتور قوم ہے اس کے پاس بے شبار بمز ہمارا پرابلم جو ہے نا کیا میں ایک دوسرے کو برداشتی میں وہی نیازی بھائی وہی بات کر رہا ہوں کہ جب دیکھیں ہم جب اب میرے پرائیم میسٹر صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو یہ صحیح خان صاحب رانہ تنمیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا فون پر رانہ صاحب سلام رانہ صاحب رانہ صاحب صاحب کوئرڈ ہو گیا تھا خریت ہے آپ وہ ٹھیک ہیں نہیں ابھی بس کوئر ٹائم کیا ہوا ہے اللہ آج کرا رہا ہوں لیکن بہتر اللہ کرے اللہ کرے کہ آپ بہتر رہیں کیونکہ آپ پہ بڑی امیدیں ہیں اور آپ پہ قوم کو کہیں بیٹھے تھے تو لوگوں نے کہا کہ جی وہ دس بندے گئے ہیں کہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف شباز شریف کو چھوڑیں ہمارے ساتھ بات کریں تو میں نے تو کہا جی نون لیگ میں چاہے نون لیگ کے دوست میرے نراض بھی ہو جائیں ایک ہی بندہ ہے جو کہ میٹر کرتا ہے رانہ تنویر صاحب اس کو لے لیں اور اس کو لیڈ دے دیں نون لیگ کی تو پرائیم نسٹر ججتے ہیں پتہ نہیں آپ کا کیا خیال ہے محج صاحب یہ آپ کی تیار اور محبت ہے جو بات ہیں لیکن میں مجھ سے تو ہر بندے شہتر ہیں لیکن ہمارے قائد تو نواز شریف صاحب ہیں وہی فیصلہ کرتے ہیں ابھی تو اللہ تعالیٰ خریرہ رکھے وہ آئیں گے اگر وہ خود ہوں تو ٹھیک ہے بنا شباز صاحب بھی آپ کے سامنے ہیں انہوں نے بڑا کام کے ہوئے پارٹی کے سطر پی ہیں تین دہا تین نصر رہے ہیں تجربہ کھا رہے ہیں بڑے ریور کرتے رہے ہیں پفام کرتے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ جو باتیں ہیں کہیں جانے آنے کی یہ میرا لیپ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے بالکل لینا کوئی کسی کی اور دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا ہوں اگر خدا نہیں خاصہ خدا نہیں خاصہ بنا وزیر جو نواز شریف صاحب ہیں اگر وہ نہیں بننا چاہتے یا سیاست تو مزید وہ پرائیمیسٹر نہیں پرائیمیسٹر شیف کرنا چاہتے تو فیانسلیں دونوں نہیں کرنے لازم کسی اور جگہ جا کے بات کرنی میرا شاہل ہے یہ مجھے نہیں سمجھاتی کیا ٹھوک ہے وہاں کس سے جا کے نونہ لے لے لیکن رانہ صاحب ایک تو ایشو یہ ہے کہ یہ باتیں صرف نون لیگ کے لیے کیوں مشہور ہوتی ہیں یہ تو کوئیسٹن ہے پیپل پارٹی کے لیے تو نہیں مشہور ہوتی یا تاریخ انصاف کے لیے میرا خیال ہے کامی مشہور ہوتی ہیں لیکن نون لیگ کے لیے یہ مشہور کیوں ہوتی ہیں اس لیے کہ نون لیگ سب سے بڑی پاپولر جماعت پاکستان کی اور عمران کو مسئلہ ہی نون لیگ کے ساتھ ہے تو وہ کوئی ایسا اندر سے کوئی ایسی چیز چوشہ چھوڑتے ہیں یہ جو ڈسکشن ہوتی رہے اور پارٹی کے اندر پارٹی کے بار میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ لیکٹرونک میڈیا پہ یہ بات چاہتی رہے ورنہ ڈے ون سے آپ کو پتہ ڈے ور سے پی ٹی ای کے اندر جو ہے وہ خاش جو ہے نمبر ون پوزیشن کے لیے ان کے اندر پڑے ہیں ان کے جو ملتان سے ہیں وہ ڈے ور سے سوچ رہے ہیں اور یہی خان صاحب کو بھی پتہ ہے ان کی انٹینشن کا اور انہوں نے محشہ ان کو اس طرح تذیر آئی نہیں کی جس طرح کہ کسی سینئر بندگی کرنی چاہیے اس طرح اپنیسٹر کی بات کر رہے ہیں شاب دل کو بات کر رہا ہوں اس طرح پر وید خڑک صاحب سے ان کو ترہیت ہے اس طرح صدمر کا کبھی نام جا جاتا اور یہ لوگ بہت جاتے بھی ہیں میں آپ کو بتھاؤں تو دوسری پر اپنیسٹر کی پنڈی کالے میں آپ رہے جاتے ہیں ہاں یہ یہ آتے رہتے ہیں پنڈی میں راول پنڈی جاتے ہیں میرے جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں اور وہاں پہ تو آپ کے ذریعے آپ سے مراد میڈیا کے ذریعے پتا بھی چلتا ہے کہ اب پردی کالے صاحب ان پہ پرا آگیا یا اپلا پہ آگیا یہ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہیں لیکن ہماری بات اس لیے پچھنی زیادہ گسکس ہوتی ہے کہ وہ جو گورنمنٹ وہ چاہتی ہے کوئی نہ کوئی ایشو گسکس ہوتا رہے اس پارٹی کے انتر لگ یہ پارٹی ہی اس پچھت آپ سارے سروے دیکھیں نا انجاز صاحب وہ بھی پی ملن جہاں میں آرہے ہیں کہ کام ان کا گراف ہے کام ٹی ٹی اگر گراف سوا گیا پی ٹی پی سے تو ان کو کوئی تھرک نہیں ہے وہ تو کہتے سندھ کی جماعت ہے اور نہیں تک ہے میں سمجھ نہیں لیکن لیکن یہ افتاب جھنگیر صاحب ہمارے بیٹھے سٹوڈیو میں ہمارے دوست ہیں انہوں نے بڑی ماجوسی اس دن ظاہر کی لیکن ابھی یہ ٹھیک ہے یہ بھی کسی رن میں ہے افتاب جھنگیر صاحب میں پرائیر میسٹر کی لہن میں اتنا بڑا لیڈر تو نہیں رانہ صاحب جیسا جیسے ان کو آپ نے دی دی ہے کہ آپ کے پسندید ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں تو نیازیوں کا مرید ہوں نیازیوں کا چاہے وہ ایس کے نیازی ہو چاہے وہ آئی کے نیازی ہو میں تو ان کا مرید ہوں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یا رانہ صاحب کے لیے یا رحمان صاحب یا نیازی صاحب آپ کے لیے ہم سب کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ملک استقام ہو اس ملک کے اندر اس ملک کی معاشی صورت حال جو اس وقت بہت کمزور ہے وہ بہتری کی طرف جائے صرف ہماری رہتی ہیں تو اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر سیاسی اختلاف آپ اپنا جاری رکھ نہیں آپ پی ٹی آئی سے خوش ہیں میں پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کی قیادت سے خوش ہوں لیکن جہا تک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں بہت کچھ امپروف کرنے کی ضرورت نور عالم کی یہ میرے خیال میں اس سے پہلے کون سی پارٹی میں تھے آپ کو بھی پتا ہے وہ کیا ہے میرا تو یہ شروع سے پی ٹی آئی سے تعلق ہے اور میں پی ٹی آئی کے عزت ملی ہے اس بلے کے نشان پر مجھے عزت ملی ہے میں اس کے ساتھ وفاداری کروں گا اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنے حلقے کے اندر اپنے شاعر کراچی کے اندر جو لوگ مجھے جانتے ہیں میں امانداری کے ساتھ پارٹی کی امیش کو بڑھانے کے بڑا تکے کھڑے ہیں جو اپساب جنگیر صاحب نہیں انہوں نے خودی جو آپ دے دی ہے نور عالم کے امسال دی وہ پہلے کس پارٹی میں تھے اسے پہلے کس پارٹی میں تھے ان جیسے اپساب جنگیر صاحب جیسے چند لوگ ہیں جو ان کے نظریاتی ہیں یا ان کے تو ہم بھی کہتے آگے وہ ہیں اور کھڑے رہیں گے باقی سارے انہوں نے مانگے تالیہ سے ہیں جو کہتے ہیں کہ موسمی پرندے ہوتے ہیں اس لئے تو ہم کہتے یہ پارٹی نہیں ہے یہ چونچو کا مرپاہ ہے انہوں نے ایک فساد کرنا کرا کار دیا کسی کسی مل کر ایک کوشش کرتے ہیں ایک ایسا قانون لے کر آتے ہیں کہ کوئی شخص پارٹی چھوڑ کر جائے تو وہ پانچ ساتھ تک الیکشن لڑنے کا آئل نہ ہو تاکہ یہ جو ہمارے ہارس ریڈرنگ اور یہ اس طرح یہ ہے یہ جو کہانی یہ ختم ہونی چاہیے جو جس پارٹی بنے ورکر کے طور پر کام کرے پھر میں دیکھتا ہوں یہ سجیشن بڑی اچھی ہے رانو صاحب یہ تو بڑی اچھی سجیشن ہے نہیں میں میں آپ کو بتاؤں اصل میں یہ بات جو یعنی قانون سازی کے ذریعے یا دوسری چیزوں سے ذریعے بہت سارے قانون ایسے ہیں جو ڈیسیکشن پہ بنائے گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جب تا پولیٹیکل کلچر نہیں بدلے گا ہمارا ہم کیوں نہیں کرتے پی 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 ملن ہم کہیں کہ ہم نے کوئی ایسا کریکٹر دالا جو پارٹیاں بدلنے والا ہے یا لوٹا جس مرفی عام میں کہتے ہم ان کو نہیں لیں گے پی کے ہی کہے ہم نہیں لیں گے بلکل صاحب انہوں نے دو جہارہ کا نیس سپ لیکشن لڑا اس وقت ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ کھون ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں لاغے دیں کسی نے لاغے دیں ان کے تو ٹکل ہی کسی اور نے دیں ہے میں آپ کو بتا رہا آپ کو مجھ چاہیے تھا کہ میں نے 25 سال جہ تھی ہے ایک نظریہ کے لئے تو میں چاہتے جاؤ نہیں وہ تو انہوں نے ہار اپنا سول رون دیا اپنے پاؤں کے نیچے اپنی ہار پات کہی کو پیچھے چاٹا وہ گذر سوک چاٹتے ہیں اور کنٹینرز آلی پاتے لوگوں کو جھوٹ بولنے ہلی پاتے لوگ ساتھ جھوٹے وعدے کرنے آپ جو کر رہے ہیں یہ کسی تریسر سے بھی ان کے مطابق جو انہوں نے پیچھے ان کا چہرہ تھا وہ کوئی اور چہرہ تھا کوئی اور چہرہ ہے لہذا اس سے نہیں ہوگا قانون بنانے سے ہمیں اپنے اندر میں چالیس پارٹی میں ہوں اللہ کے فضل سے اور بہوم ہے پارٹی میں تو یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو نا یہ کیا بات ہے کہ قانون بنانے ہم رانت میں وہی بات تو ہمیشہ کرتا ہوں کہ جبر کا موسم کب بدلے گا تب بدلے گا جب ہم بدلیں گے جب ہم کو نہیں بدلیں تو پھر کیسے جبر کا موسم پتم ہو ہمارے لاز جو ہیں وہ تو اتنی علماریہ پری ہوئی ہے لاز بنا بنائے ہم نے قانون فاظرکار کر کے امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے اور فیصلوں کی تو اطاعت ہے فیصلے پر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے بے انتہا سپریج پوڈ کے فیصلے ہیں مرضی کا فیصلہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے جو مرضی کا نہیں ہوتا امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا بیلکل ٹھیک بات ہے یہ تو ہمیں بدلنا چاہیے ہمیں اپنا گھڑے ہونا چاہیے دیکھیں نا آپ کہتے ہیں رول اولا کی باتیں کرتے ہیں رول اولا ہونا چاہیے بھئی میں ایک سو ایک فیصلہ دکھا سکتا ہوں جو کہ ریسنٹ لی پچھلے ساتھ سالوں میں ہوئے ہیں اور اس پر ایک پر بھی عمل نہیں ہوتا ایک پر بھی عمل نہیں ہوتا میں ایسا آپ کو کار رہا ہوں آج ایم ایم پی تیار کر لیں کہ ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کرنی ٹریفک کی چل ایک پناہ لیں ایک کہ ہم نے ٹریفک کا کوئی قانون نہیں توڑنا ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کرنی تو سما دیکھ سب ٹھیک ہو جائے گا ان سے کو تو پوچھ رہے راستے میں کوئی سپائی کہ آپ نے یہ کیوں وائلیشن کی ہے تو اس کو یہ پڑڑ مار سپینڈ گار بکرا دیتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے کوئی اس طرح نہیں ٹھیک ہوگا میں آپ کو رانہ صاحب بتاؤ ارض کروں کہ دوبیس ایک بندہ آتا ہے شیخ زہد روڈ پہ چڑھتا ہے اور گاڑی لے کے آتا ہے ائر پورٹ پہ وہاں ٹیلی فون کا جوز چیزوں سے محسوس ہوتی ہے کہ جہاں کوئی قانون نہیں ہے یہ ہم بات کرتے ہیں کہ رول آف 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 نہیں بلکل میں یہی تو کہ رہا ہوں کہ آف آگر ٹھیک ہو جائے تو سوال ہی بتا ہوتا میں آپ کو کہ دو ڈائی سال سے ٹھال سے ٹرون آف مارس سہن باہر علاقے میں جاتا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ آئے ہوئے ہیں تو سب نے نہیں تہین آپ کیوں آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں میں نہیں پہنوں گا میرے حلقے میں میرا میسیج گل جائے گا میں وافظ خلاف کروں گا لیکن پرابلا پرابلا یہ ہے نا کہ آپ کی پارٹی پیپل پارٹی پریس کانفرسیں کرتے ہیں گورنمنٹی کرتی ہے جلسے جلوسی نکالتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں کمت کم کہ اس کو بھی کرونا پازٹیو آ گیا تو ہم ہر بندہ جو ہے جتنے تاکہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے خود بیمار ہو جاتے ہیں اور اس طرح بڑے برے ہماری پلٹیکل سوچ جو ہے اس کو تبدیل ہونا ہوگا میں تو سمیتا ہوں کہ اگر وہ جو بیچے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر ٹھیک ہو جائے نا ان کے امران صاحب ہی ٹھیک ہو جائے چلیں سمہ صاحب ضروری ٹھیک ہو جائے گا سارا دن تو سارے ایسے ہی ہیں یہ پیر سولی جوٹ اور ان کی جو کمیلٹ وہ دیکھیں کون سے لوگ ہیں میں وہ لوگ کل تر سور رہا تھا کہ زرداری صاحب فرشتہ ہیں فہد کی جو فہد چوزری فہد ہے زرداری صاحب وہ کہتے ہیں امران صاحب کو تو امران صاحب بھی نہیں آتی یہ ان کی باتیں سنا رہتے شہرشید کی دوسرے تیسرے کی اب سارے ایسے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں بڑے رسلو ہیں ان کے نہیں لیکن لائن ہے لیکن دور عالم کی بات کرتے ہیں یہ شاہ محصف کی طرح رہے ہیں پہلے ہمارے پاس پھر پیول پارٹی کے پاس ان کے پاس چلے گیا انٹری پارٹی ہیں ایک کسی نے بتایا امر ایوب کسی اسٹیار یا ایک پلہ تھا ایک الیکشن میں شیر تھا ایک الیکشن میں تیر تھا یہ کیا لوگ ہیں مجھے تو سمیہ نہیں آتی تو اس طرح تو نہیں چلے گا ان کے پاس بیٹھے ہوئے سارے ساری کیابلنٹ بیٹھی ہوئی ہے میں تو حران ہوں کہ یہ بزار سا بیٹھے ہوئے اچھے آدمی ہیں یہ ڈھٹے رہیں نظریات ان کے ساتھ ہیں یہ پرنیٹ چاریز لوگ ہیں میں کہتا ہو پل نہیں جاتا ہو یہ ہی پارٹی ہے باقی کوئی بیٹی نہیں ہے باقی لوگ ایسے ہی ہیں لیکن لیکن یہ افسوسناک بات میں بتاؤ نا افتاب جنگیر صاحب یہ رانیل صاحب جو ہے میرے پاس بہت کلپ ہیں جو میرے پروگرام میں آکے عمران خان نے کہا راجہ زخر اللہ صاحب نے کہا شہد کھا نباسی صاحب نے کہا نیر بخاری صاحب پیپل پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ جی پارٹی سیون سے لے کے آج تک الیکشن فیئر نہیں ہوا کیونکہ ہمارے ساتھ اور کوئی اکانومی کے گیس تین تو میں اس کلپ وں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ جب الیکشن کہتے ہیں فیئر ہی نہیں ہے تو پارلیمنٹ کا تو وجود نہ ہوا جب خود جو پارلیمنٹ میں ہیں وہ بھی کہتے ہیں فیئر نہیں ہے میں بلکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس جتنے لوگ ہیں جب وہ لائے جا رہے تھے جب وہ جتا رہے تھے جب ٹکٹ پسیم میں آپ کو پیتا ہوں کہتا ہوں کہ 70% ٹکٹ کسی اور نے دی ہے میں آپ کو بلکل یہ ایسی بات بات کرتا رہا ہوں جو بلکل دنائے کوئی نہیں کر سکتا کہ 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 ٹکٹ ہو رہے تھا کہ ہوں رہے سارے حتی ڈی لیمیٹیشن کہا نقشے جا رہے تھے ٹیکشی لیکشن کمیشن کہا نقشے لے کے جاتا تھا کہا یہ لائنیں ڈراؤ کی جا رہی تھی لیکن آپ کرنا تو معمولی بات ہے رہی لیکن سارے وہی سے آتے رہتے ہیں وہی سے ٹالی چلے میرے تانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات کی تائیت کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے نظریاتی اور میرے جیسے اگر کوئی ہے تو پھر جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو اس ملک کا مستقبل مجھے تو بہتر لگتا نون لیگ کا بھی جی میں تو بلکل اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتا کیونکہ نون لیگ میں کچھ لوگ ہیں جو ٹیلی فون سنتے ہیں ٹیلی فون پہ در جاتے ہیں اور ٹیلی فون کرنے والے بھی کو ملکی کیونکہ سسٹم کو دیکھتے ہوں گے خراب ہوتا تو شاہد انٹروین کرتے ہوں گے ہمارے میں نیسہ میں ازارش کلوں جو آپ نے بات کی ہے ملک کا مستقبل ملک خیم دہم رہے گا اللہ کی فضل سے لیکن یہ نظام جب تک کام چلتا رہے گا ستارتی نظام آنا چاہیے کیا ہو نا چاہیے دیکھ میں سمی تا ہوں کہ اگر کنکھنسز ہو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ فیڈریشن ہے صوبے ہیں جب تا کسی بھی پارٹی انجھے سرہ ایٹین کمینڈمنٹ کے بات کرتے ہیں ایٹین کمینڈمنٹ کو ہم نے اگر درست کرنا ہے تو ہمیں سیریسلی اسے ڈائل آگ کرنے چاہیے کمینٹی پارلیمنٹ میں بن جائے جو ساری پارٹیوں کے اوپر اور جو لو پولز ہیں جو ویک نیسز ہیں دیکھیں ایک قانون بن گیا ایک ایٹین 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 لیکن جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک رہا اس کا تجربہ وہ آپ بھی کر سکتے چیزوں کو نہیں دیکھیں میں آرز کروں کہ ہمارا بھی کوئی مقصد جب میں سپریم کورڈ میں گیا تھا سیونٹین ججز ہوتے تھے اور ان کے سامنے چار مہین ہم پیش ہوتے رہتے ہمارا یہ مقصد نہیں تاکہ ایٹین ایمینڈ کو ختم کریں ہمارا پلیز یا ہماری ریکویس چاہی تھی کہ اس کی ایک فیڈریشن کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں ان کو ان کلازز کو اڈریس کیا جائے تو وہ اڈریس نہیں ہوئی چلو اس وقت نہیں ہوئی ہمارے خلاف فیصلہ آگیا لیکن ابھی تو کم از کم کر سکتی پارلیمنٹ خود کر سکتی ہے ان کو اڈریس یہی تو میں بات کر رہا ہوں جی کوئی ذمہ لے کر آئے میں پوری کوشش کروں گا کہ ہمارے جانب سے ان کو سپورٹ کیا جائے رانہ صاحب آج اس پروگرام کے حوالے سے اس وقت تو ساڑھے آٹھ بجے ہیں اور ہم اس کو تہیہ کرتے ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا ہے افتاب جہانگید صاحب نے آپ اس کی پروپوزر لے کے آئیں رانہ صاحب آپ سینئر آدمی آئیں آپ اس کی پروپوزر اسمبلی میں لائیں اور اس پہ ڈیبیٹ شروع کرائیں دیکھیں انجازی صاحب یہ الٹی بات ہو رہی ہے نا فارلم میں بیشہ انیشیٹ لیتی ہے تو وہ گورمنٹ کی طرح چاہتا ہے یہ گورمنٹ ہے صاحب آپ ہمیں 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 مسئلہ بتا ہے کہ ہم تو لانا چاہتے ہیں ہم بات بھی کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو کیونکہ ہمارا تعلق سن سے ہم کریچی سے ہمارا تعلق ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے جو ایک بھائی ہیں جو ان کے آج قریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ملک دشمنی کر رہے ہیں آپ ملک کے فیڈریشن کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہے ہیں آپ ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں افتاب جنگیر صاحب آپ ملک نہیں دیبیٹ تو کریں نا سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لے کر آئیں گے رانہ صاحب لے کر آئیں سپورٹ کریں تو کم سے کم ڈیبیٹ تو ہوگی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر لوپ ہو جائیں اس کے اندر بہت سال رانہ صاحب نے مسائل دیکھے ہوں گے رانہ صاحب لائیں گے تو ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی اور ان کے لئے بھی آسانی ہے کیونکہ ہم اس میں جو کمزوری ہیں ان کو دور کل پنجاب کے اندر اگر ان کو ایکسپیرینس ہوگا کہ اس اٹھاروی ترمیم کے کیا فائد ہے اگر پیپل پارٹی کی مانتے ہو تو پھر آپ گورنمنٹ چھوڑ دیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں بات یہ جب بل پاس ہوا ہے تو اس کو کمزوری ہیں دور کرنے کی کوشش کی جا رہے ایمپروو کرنا ہے جی جی وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کی کمزوری کو دور کریں پھر دونوں سینئر لوگ ہیں آپ اس کو لائیں پھر مشترکہ کوشش کرتے پیش میں کروا دیتا ہوں یہ لوگ سائن کرتے اس کو ریزولیشن کو بلکل وعد آت رانہ بلکل صحیح بات ہے پھر بیک تو کام شروع تو کرے کوئی کام شروع تو کرے شروع نہیں ہو رانہ بلکل باقی گالیاں نکال لیو تو ان کو سارا کو کر ریتے ہیں یہ کام ان جو ساری جو کر روالے مجھے تو آتی نہیں گالیاں دینا میں کوشش کرو کوئی ایسی ہمارے ساتھ رہے گا ملکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچی بات اس کی نیازی کے ساتھ خان صاحب ہمیں جنرل ریٹائی تصور حسین صاحب نے جوائن کی ہے جنرل صاحب سلام ایکم سلام ایکم مباز صاحب جنرل صاحب کرونا نے پھر سار اٹھا لیا پھر اسی گریز کریں اجتماع سے بھی گریز نہیں کر رہے مساجد میں بھی اسی طرح رش ہے اور ماسک کا استعمال بھی نہیں ہے اور ابھی کرونا کی نئی شکل بھی آگئی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ جو نئی شکل ہے یہ زیادہ خطرناک ہے اور ابھی جو کرونا ویرس پھیل رہا ہے اتحاد تو ہمیں پتائی گئی جس پیار مر نہیں کرتے تو آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دیں یہ کوئی بہت غیر متوقع بات تو نہیں ہے جو اس طرح کی وبا پھیلتی ہے تو اس میں وائرس اپنی شکل تبدیل کر کے آتا رہتا ہے اور اس میں پہلے بھی اتر رہا ہے تو یہ ہمیں اس کے لئے تیار رہنا پڑے گا کہ یہ طرح کی جو دیو آ سکتی ہیں اور جیسے کہ آئی ہوئی ہے صرف یہ ہے کہ بیچ میں چونکہ کچھ کیسز کم ہو گئے تھے تو اتیاد کرنا ہم لوگوں نے کم کر دی سب نے مات کا بھی استعمال اور فاصلے کا بھی اور شادیاں پہ بھی کیدرنگ اور دوسرے جگہوں پہ جو شروع ہوگی اس میں بس یہ سبق یہ ہے کہ اتیاد جاری رکھی جائے اور جو ضروری کاروباری سرگرمی ہیں جار ہے وہ ضروری ہیں لیکن جو غیر ضروری ہیں جن کو آوائیڈ کیا جا سکتا ہے ان کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور جو بھی یہ جاتے پہلے ہم کارے سے دوبارہ سے پوری طرح سے ان پر عمل کرنا شکر جانے چاہیے تو یہ پہلے وائرس سے سخت طریقے سے آرہا ہے کہ اسی طرح کی بیماری تھوڑی تبدیل شدہ کو ویکسین نہیں لگی ہوئی ہے تو ان کے اندر زیادہ پہل رہا ہے اور باقی جہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ویکسین جن لوگوں نے نہیں لگوا لیں اور جو لگوا چکے ان کو چھ مہینے ہو چکے آخری دو جو لی تھی تو بوسٹر بھی لگوائیں اور بوسٹر بھی لگوائیں جن لوگوں لگوائیں تو جن لوگوں نے نہیں لگوا 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 لیکن اصل ضروری بات بہرحال وہی ہے کہ اتیاط جو فافظہ رکھنے والی ماسک کھانے والی اور بند جو پر اکٹھا نہ ہونے والی وہ زیادہ اتیاط ضروری ہیں اب بہت سردی گھروں کی وینڈیلیشن بھی مشکل ہو رہی لیکن جہاں تک ممکن ہو کھٹکی دروازہ کھر سکھیں وینڈیلیشن کر سکھیں جہاں اکتے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اتیاط ضروری ہے تو یہ کراچی میں بہت زیادہ پیل گیا کیوں آپ جنگیر صاحب کراچی میں بہت زیادہ پیل ہے جیسے نیازی صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں جنرل صاحب نے بھی کہا کہ احتیاط کا بہت فقدان ہے ہمارے کراچی شہر میں خاص طور پہ کیونکہ بڑا پوپلیٹڈ شہر ہے تین کروڑ کی عبادی کا شہر ہے اور اس کے اندر جو ہے جگہ کی وجہ سے اور جب احتیاط چھوڑ دی لوگوں نے تو یہ دوبارہ سے اس کی پوپا نے اپنا سر اٹھا لیا ہے اور شادیاں بیاؤں میں اتنا زیادہ لوگوں کا رش ہونے لگیا تھا اور لوگ بلکل کس چیز کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے بزاروں میں اور مساجد جیسے آپ نے کہا ہے تو یہ احتیاط ہے اور یہ احتیاط ابھی لمبی چلے گی اس کو لوگوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کو سیکھ لیں کہ دیکھیں ماسک بہت ضروری ہے ماسک لگانا چاہیے دور رہ کر ضروری نہیں ہاتھ ملائیں ہاتھ ملانے کا کونسپٹ نہیں آپ مو سے سلام دعا کر لیں دوسرے کو رحمتیں بھیج لیں اور کوشش کریں کہ جتنا ڈسٹنس رکھ سکتے تو وہ رکھیں اور بغیر ضروری طور پر اگر گھر سے باہر نکلیں گے جگہوں پہ جائیں گے تو اس کا نقصان ہی ہے فیدہ نہیں ہے اور پھر جیسے ابھی آپ نے یہ کہا اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے لئے جلسے جلوس کیے جائے تو اب ضرورت اس بات کی نہیں رہی پہلے ضرور ہوتا تھا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا لوگ اخبار کے ذریعے یا پھر اجتماع کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام دیتے تھے تحریک چلاتے تھے اور اس وقت سارا دن چوبیس گھنٹے میڈیا چلتا ہے اور ہر پارٹی کے لوگوں کو اس پہ موقع ملتا ہے بات کرنے کا تو وہ اپنا موقع بیان کرے اور یہ جو آپ نے بھی خود کہا کہ تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو بہت احتیاط کرتے اس کے باؤ جب وہ پبلک میں جاتے تو اس کا نقصان تو ہوتا ہے تو احتیاط بہت ضروری ہے کیوں جنرل صاحب احتیاط کرتے نہیں ہے نا پریکٹیکل تو جنرل صاحب احتیاط ہوتی نہیں ہے نا بس یہ بس یہ تھوڑا سا جو اٹیچوڈ ہے تھوڑا رونہ اس کے اس وبا کے کتنا عرصے تک رہے گی یہ جو اب ہی آئی ہے یہ جیسے ہمارا پہلے اجربہ رہا ہے کہ وہ ایک دو مہینے یہ رہتی ہے پھر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ یہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی لیکن فیلحال تو ہو سکتا ہے کہ مزید بڑھنے کا بھی ہے جس طرح سے چل رہے ہے اور تو اس میں بیسیکلی علاج وہی ہیں جو پہلے کرتے ہیں اتحاط وہی ہے جو پہلے کرتے ہیں ایک یاد بلکل پہلے والی ہے صرف یہ تھوڑا زیادہ سختی حمل کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا کرتے ہیں وہ تو کرے نہ لیکن یہ سارا اومی کرون نہیں ہے جتنے چھ ادار کیس رپورٹ ہو ہوتے ہیں جب پانچ ادار اس میں اومی کرون کے کم ہوتے ہیں اور نارمل کرونا ہوتا ہے جو پہلے دونوں طرح مختلف وائرس چلتے رہتے ہیں جب ایک دفعہ وائرس کی نئی شکل آجاتی تو پرانی بھی چل رہی ہے نئی بھی آجاتی ہے تو اومی کرون خطرناک ہے زیادہ خطرناک ہے خطرناک اس لحاظ سے نہیں خطرناک یہ بات ہے کہ زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے لیکن بیماری کے لحاظ سے خطرناک نہیں ہے پہلے والے وائرس لیکن بیماری میں بتاؤں کہ پاکستان میں کرونا کا بڑا شکر ہوا گورمنٹ کی بڑی محنت ہے اس بات کی دات دیتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کیا لیکن کرونا کو بڑا اچھے طریقے سے کنٹرول کیا گیا لیکن ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے جو وقفہ جے آیا اس میں کرونا زوم میں وہ حل کرنے کی پچھلے چار پانچ مہینوں میں جو کرونا کم ہوا وہ اس طرف توجہ چھوڑ دی تھی بلکل یہی آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے ورننگ آ رہی تھی کہ دوبارہ آ سکتا ہے لیکن ہم نے اس کی تھنے اور نہیں کیا اس پر زیان نہیں افتاب جنگی صاحب پیپل پارٹی نے 27 فروری کو مارچ کا کہا دیا کہ ہم کراچی سے آئیں گے اسلام آباد تا 23 مارچ کو پی ڈی ایم والوں نے کہ دیا تو یہ کیا ان کو اس سلسلے میں جانا چاہیے کہ نہیں دیکھیں وہ تو 27 فیبرری کو پیپل پارٹی نے کہا ہے تو 27 فیبرری کو ہم نے بھی کہا ہے کہ ہم گھوٹکی سے کریچی آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کہنے کی بات ہیں کروگے نہیں نہیں کریں گے بھی یا جب کہا ہے تو کریں گے بھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ ہمیں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے بجائے کیونکہ ہم مسائل کے اوپر گفتگو کر رہے تو زندہ رہیں گے تو مسائل کا مسئلہ بھی حل کر لیں گے اور پھر زیر بات زندگی کے ساتھی مسائل ہیں لیکن جب زندہ ہی نہیں رہیں گے تو پھر مسائل ہو نہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں زیادہ ضرورت ہے باعثیت گورنمنٹ کے پیپس پارٹی کو سندھ میں اور وفاق میں پی ٹی آئی کو کہ ہم اس چیز کو عوام کے طرف توجہ دلائے کہ یہ ایک وبا ہے جس کا بچاؤ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے ڈسٹنس رکھنا ہے اپنے آپ کو سینیٹائز کرنا ہے آپ کو ویکسینیشن کرنی ہے اور جس جنرل صاحب نے بتایا ہے کہ گھروں میں کیونکہ سردیوں کے دن ہیں تو یہ ساری چیزیں کریں گے تو تب جا کے ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے اس وعبا سے اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا آپ کا مقصد ہے کہ آپ پیپل پارٹی کو پوسپون کر دینا چاہیے اور 23 مارچ کو جو مولانا صاحب کی قیادت میں ہو رہا ہے چل کلا وہ بھی پوسپون مولانا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ تو مانتے ہی نہیں کہ یہ بابا بھی ہے کہ نہیں ہے تو اس لئے پہلے بھی بڑا مشکل سے سمجھایا گیا تھا کہ مساجد کو نماز کی پابندی لوگ کم سے کم آئے دسٹنس سے آئے پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے لوگ لیکن جب اس کے واقعہ زیادہ ہونے لگے ایک نعرہ تھا جو یاد ہوگا آپ کو ہم نے کمیٹی کی میٹنگ میں اٹھایا تھا میرا جسم میری مرضی میں کہتا ہوں کہ میرا صحت میری مرضی میری زندگی میری مرضی تو وہ ہونی چاہیے تاکہ ہمیں اگر اپنی صحت کا خیال خود رکھنا کوئی دوسرا نہیں رکھے گا اپنی امپلیمیٹیشن ہمیں خود کرنا ہوگا سگنل لگے سگنل توڑتے ہم خود ہیں تو قانون تو موجود ہوتا اس کی خلاف ورزی ہم خود کرتے اگر ہم اس پر ادیاد کر لیں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں جی جنرل صاحب آپ ہی میرا خیال اس ارگمائی سے اگری ہوں گے بلکل میں اگری کرتا ہوں جو غیر ضروری ایکٹیوٹی ہیں ان کو فلحال ہمیں پرنٹ کرتی چاہیے ان کو پوسپون کرتی چاہیے جب یہ بابا چلی جائے اللہ کرے گا انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد کر سکتے ہیں ساری چیزیں ہاں زندگی ہے تو سب کچھ ہے بلکل بلکل جنرل صاحب بہری مچ افتاب جنگی صاحب بہری مچ بڑی اچھی گفتگو آج ہوئی بڑا اچھا لوگ ورنے مناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ بڑا اس سے نالج بھی لیا ہوگا اور بڑا اس سے آگائی ہوگی کہ کرونا ہے کرونا سے بچنا چاہیے اپنے بچنا چاہیے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں سیاسی معاملات حل ہوتے رہیں گے اگر ستر سالوں میں نہیں ہوئے تو اب بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو اس لئے ہمیں سبر کرنا چاہیے اور سیاسی لوگوں کو گورنمنٹ کو تمام مکر فکر کے لوگوں کو شکریہ خان صاحب اور سٹوریم ہمارسد موجود تھے آفتاب جانگیر صاحب سینٹر ریمان ملک صاحب رانہ تنویر صاحب تمام امانوں کو شکریہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے تک تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ